موسیقی موسیقی دی جانے والی عبارت کو دو سے تین بار بغور پڑھا جائے تاکہ اس عبارت کا مرکزی خیال اور اہم نکات اور واقعات اچھے طرح سے ذہن نشین ہو جائیں دوسرا اہم نکات کی ترطیب ہے عبارت کی اہم باتوں کو بالترطیب اپنے الفاظ میں الفاظ کی مقررہ یا مطلوبہ حد تک مختصر لکھا جاتا ہے تاکہ تلخیص میں ربط یا تسلسل برقرار ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دی جانے والی عبارت میں دھرائی جانے والی باتوں کو ہمیں تلخیص میں نہیں دھرانا ہے اسی ترطیب سے اہم بات کو ایک ہی مرتبہ بیان کرنا ہے یا جس ترطیب سے وہ عبارت میں بیان کی گئی ہے اسی ترطیب سے اس اخلاف میں بیان کریں گے یا جس لحاظ سے وہ ہمیں موضوع محسوس ہو تو اسی لحاظ سے ہم اسے خلاسی میں دھرائیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی طویل جملے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے؟ یا کوئی ایک بڑی سی بارت ہے جو مقسم آپ کا ون پیش کا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ میں نے دکھا تھا کہ ٹویل لائنز ہوں گی یا فیٹیل لائنز ہوں گی آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس بڑی سی پیسج کو چھوٹے سی پیسج میں لکھنا ہے لیکن یاد یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو اس طرح سے کنورٹ کرنا ہوتا ہے یا شورٹن کرنا ہوتا ہے کہ وہ وہی میننگ دے جو ٹوٹل والی عبارت دے لئے صحیح ہے؟ اب جب میں آپ کو کنورٹ کرنا بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دونوں کا کمپیری جو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ چند جملے ہوتے ہیں ایک بہت بڑی عبارت ہوتی ہے ہم ان کو چند جملوں میں سمجھ دیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر 15 پیجز کا ایک پیسج لکھا رہا ہے ہمیں اس کو 5 لائنز کے پیسج میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایک اچھے خلاسے کی خاصیہ دی ہے کہ جتنی بھی اہم باتیں ہیں ہمیں کوئی بات miss نہیں کرنی ہے جو اہم باتیں ہوں گی وہ اہم باتیں ہم خلاسے میں لکھیں گے ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو وہ بھی لکھنا سپا ہوں گی جب میں بڑے پیسج کو شوٹ کروں گا تو بتا ہوں گی کیسے شوٹ کریں گے ٹھیک ہے؟ اچھا یاد اکھنے والی باتیں کیا ہیں ایک اچھا خلاسہ لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ دی جانے والی بارت کو دو سے تین بار بغور پڑا جائے تاکہ بارت کا مرکزی خیال اور اہم نکات اور واقعات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں جب آپ کو کوئی بھی پیسج بھی آ جائے گا تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے ٹو اور ٹری ٹائمز پڑھنا ہے ٹھیک ہے؟ جب آپ اس پیسج کو ٹو اور ٹری ٹائمز پڑھو گے تو اس سے آپ کو ہلپ کیا ملے گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پیسج اس بار میں بات کر رہے یا کیا اہم پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے؟ نیکس دوسرا اہم نکتہ ترتیب ہے عبارت کی اہم باتوں کو بل ترتیب اپنے الفاظ میں مقررہ متوبہ حد تک مختصر لکھنا ہے اسی ترتیب سے ہم فالو کرتے ہو جائیں گے تاکہ ہماری عبارت میں رب یا تزلسل برقرار ہے جیسا ہم نے قردبہ کے قاضی کی بات کی تھی اگر میں یہ لکھتی کہ قاضی نے اپنا آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور اب صبح ہونے لگی ہے تو پہلے کام کیا ہوا تھا؟ پہلے صبح ہوئی تھی پہلے صبح ہوئی تھی نا؟ اور ہلاوہ رو رہی تھی اور اگر میں کہتی کہ قاضی نے جو ہے وہ اپنا وہ کمرے بند کر لیا اور ہلاوہ رو رہی تھی اور اب صبح ہو رہی تھی اس میں ترتیب والی نہیں ہے جب میں خلاص سے لکھوں گی تو ہم وہی والی ترتیب لکھوں گی کہ صبح کا منظر ہے ہلاوہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے اور قاضی کتنے انڈ میں جا کر وہ کمرے سے بہار آئے تھا یاد ہے نا؟ تو ہمیں پھر وہی ترتیب میں نے یہاں پر جو پوائنٹ بتا رہی ہوں ہاں جیسے پیسج میں جو چیزیں جیسے ترتیب سے ہم بھی اسی ترتیب سے لکھتے جائیں گے اچھا نیکس کیا ہے کہ اگر انہوں نے کسی بات کو ریپیٹ کیا ہے پیسج کے انتری تو ہم اس کو کھلاسے میں بار باری بیٹن کریں گے ہم اس سے بے ایک دفع ہی لکھیں گے یا ہم دیکھ لیں گے کہ اگر ہمیں وہ دوبارہ دھرانی ہیں موجود لگے کی تو ہم دھرائیں گے ادر ویس اس کو نہیں دھرائیں گے خلیر ہو گیا چلو آپ میں سورپ کر رہی ہوں بھاگی پوائنٹ سکھیں گے کوشش کریں جلی جلی لکھو کیونکہ میں آج بڑے پیسج کو اور شورٹ کرنا بھی بتاؤں گی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہاں تک لے جاؤں آج ٹھیک ہے ساسا لکھتے جانا سمجھنے آئے ٹھیک ہے یہ تلخیص کی تقمیم کے بعد نظر سانی کر لیں تاکہ غلطی کا اطمال نہ رہے خلاصہ نگاری یا تلخیص نگاری میں یاد رکھنے والی چند اہم باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں خلاصہ لکھتے وقت اپنی جانب سے کوئی بھی رائے یا تنقیدی الفاظ میں کوئی بات نہ لکھیں کوشش کریں کہ جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں تو آپ اپنی کوئی رائے اس میں شامل نہ کریں یا تنقیدی الفاظ میں کوئی بات اس میں شامل نہ کریں اور نہ لکھیں دی جانے والی عبارت میں الفاظ الفاظ علامات یا تشبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے اہم یا اصل خیال کو سامنے لانے کی کوشش کریں کسی بارت میں جب الفاظ علامات یا تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں تو وہ اس بارت کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں جب ہم خلاصہ لکھ رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خلاصے کو جتنے سادہ الفاظ میں لکھ سکیں اتنے سادہ الفاظ میں اسے لکھا جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جب آپ خلاصہ لکھیں تو عبارت میں دی گئی الفاظ عبارت میں دی گئی علامات اور عبارت میں دی ہی تشبیہات کو خلاصے میں استعمال نہ کریں ترخیص کے لئے دی جانے والی عبارت میں اشاہ کے خیال کو اختصار سے شامل کریں اگر ترخیص کے لئے جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اور اس میں کوئی شیر شامل ہے تو اس شیر کا جو خیال ہے اس کو بھی مقتصراً آپ اپنے خلاصے میں شامل کر سکتے ہیں عبارت میں موجود مقالمات کو تھرڈ پرسن یعنی واحد یا جمع غیب کی حیثیت سے اپنے الفاظ میں لکھیں عبارت میں اگر کوئی مقالمہ موجود ہے یا مقالمات موجود ہیں تو ان کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں عبارت میں موجود سوال جملوں کو سادہ یا مضبط کے طور پر تبدیل کر کے لکھیں عبارت میں اگر کوئی سوال جملہ موجود ہے تو اس کو آپ سادہ جملے میں تبدیل کریں یا مضبط جملے میں تبدیل کریں یا قوسن کو خلاصہ میں ختم کر کے اپنے الفاظ میں لکھیں اگر اصل عبارت میں اوفیرٹیڈ کام واؤس کے اندر کوئی بات لکھی گئی ہے یا بریکٹس کے اندر کوئی بات لکھی گئی ہے تو آپ کو اسے خلاصے میں ختم کرنا ہے اور اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے تلخیص مکمل کرنے کے بعد یقین کرنے کہ آپ کی تلخیص اصل عبارت کے مکمل الفاظ کے مقابلے میں مدلوبہ حد پر مستمل ہے اگر آپ کو تلخیص کے لیے کوئی حد موئیہ کی گئی ہے کچھ آپ کو لیمٹس بتا دی گئی ہیں کہ آپ نے خلاصہ اس حد تک بیان کرنا ہے تو پھر آپ اس بات کو ضرور چیک کر لی ہیں یقین کر لیں کہ آپ نے جو خلاصی تلخیص لکھی ہے وہ اصل عبارت کے جو مکمل الفاظ کے مقابلے میں جو متوبہت آپ کو موئیہ کی گئی ہے اتنی ہی حد پر مشتمل ہے خوشفت اور مکمل لکھیں ہوں بہت زیادہ کارچھانٹ سے پریس کریں کوشش کریں کہ آپ جتنا زیادہ خوشفت لکھ سکیں اور کارچھانٹ سے پریس کریں کہ ایسا نہ کریں کہ الفاظ کو لکھوں اس کے بعد اس کو کٹیں اور اس چیز سے پریس کرنی ہے آپ نے تلخیص کی تکمیل کے بعد نظر ثانی کر لیں تاکہ غلطی کا اکمال نہ رہے جیسے ہی آپ کی تلخیص مکمل ہو جائے اس پر ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں تاکہ آپ اس بات کو لے کر مطمئن ہو جائیں کہ اس میں کوئی غلطی موجود نہیں ہے آپ لوگ نے چاہ کرنا ہے کوئی بھی اپنی طرف سے کومنٹ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے what you have to do you are just defining وہ جو اتنی سای لائنس سینہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دیفائن کر کے four to five لائنس میں دینا ہے so you would not add any کومنٹ from your side positive ون negative اس سے اپنے کو کنسیدرشن نہیں ہے کوئی کنسرن نہیں ہے اچھا دیانے والی عبارت میں اگر کونی الفاظ آلامات یا تشبیات اسمال کی گئینا تو اصل میں جو لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنی رائٹنگ کو خوبصورت بناتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سمپل بنانا ہے تو سمپل بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے ان کو ہم دوبارہ سے نیوز نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے جتنا سادہ سادہ لکھ سکتا ہم نہ سادہ سادہ لکھیں گے ٹھیک ہے ترخیص کے لئے دی جانے والی عبارت میں اشاہ کے خیال کو ایک دفاع سے شامل کریں اگر کوئی شیئر ہے تو پھر آپ اس کو بھی ون لین میں ڈیفائن کر دیں ٹھیک ہے اور وہ بھی مقتصران بیان کرنا ہے عبارت ہے موجود مقالمات کو تھرڈ پرسن یعنی باہی جو جمعہ کی ایسے سے اپنے الفاظ میں لکھیں گے اگر عبارت میں کوئی ایسی بات کی گئی ہے کسی کا مقالمہ ہوئے تو وہ بھی ہم اپنے الفاظ میں ہی لکھیں گے ٹھیک ہے یہ جب آگے آگے ہاتھ سا ہے کہ تمہیں پڑھاتی جاؤں گے سمجھاتی جاؤں گے عبارت میں اگر کوئی کوششن ہے تو اس کو بھی ہم سادہ جملے میں لکھیں گے پوزیٹیو اس میں لکھیں گے مطلب اس کا وہ سوال یا جو انداز جاؤں ختم کر دیں گے انورٹیڈ کامنس یا بریکٹس میں کوئی بات لکھی ہوئے تو اس کو بھی ہم ریموف کریں گے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے جتنا پیور لکھنا ہے جتنا کلیر لکھنا ہے جتنا سمپل لکھنا ہے وہ لکھتے ہیں تلخیص مکمل کرنے کے بعد یقین کرنے کے آپ کی تلخیص اسل عبارت کے مکمل الفاظ کے مقابلے میں مقرر حتم مشتمل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ڈویلف لائنز ہے تو آپ نے ٹری میں کنورٹ کرنا ہوگا ٹوئنٹی لائنز ہے تو آپ نے اس کو فائز میں کنورٹ کرنا ہوگا اس کو فال سے چیک کر لیتے ہیں لیکن آپ کو ہنڈیڈ ہنڈیڈ ورس کی ہے اچھا نیکس کیا آپ کا خوش خاطر مکمل لکھیں ہم بہت ادھا کچھ سے پڑھ رہے ہیں خوش خاطر لکھیں ساف ساف لکھیں کچھ جس پہنے کی نسٹیکس نہ ہو لہا سے تلخیص کی تک مل کے بعد نظرستانی کر لیں تاکہ گلتی کا اطمال نہ رہے ایک دن پڑھ لیں تاکہ گلتی نہ ہوگی ٹھیک ہے اب میں وہ پیسج لکھ رہی ہوں پیسج کا ساتھ ساتھ میں آپ کو شورٹ کرنا سکاتا ہوں ایک یونانی مورک نے سب سے پہلے یہ تریاف کیا تھا کہ سنامی کے وجہ تراصل سمندھے کے تہمیں موجود آتش فشا پہاڑوں کا پھٹنا ہے ٹھیک ہے بیسویں صدی تک سنامی کے اوائرے میں علم بہت محدود تھا زہرے آپ آتش فشا پہاڑوں کے تراصل سنیدک لے ناریل پام اگرین لہرو کی طاقت کو توڑ کر سنامی کی رک تھامی مددار سا بھی تل سکتے ہیں آپ نے سمجھے کہ یہ میرے چاہی ہمیں کتنا اس کو شورٹ کر رہی ہوں یہ خلاس ہی ہے میں نے اس کو شورٹ کر رہی ہوں اور جب آپ یہ پڑھو گے نا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ بات مشنی ہوگی ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایک طویل عبارت موجود ہے اور اس طویل عبارت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اس طویل عبارت کو دو سے تین دفعہ بغور پڑھتے ہیں تو آپ کو اس طویل عبارت کا موضوع یا معنی سمجھ میں آئے گا اگر ہم ان تمام پیراگراف کو دو سے تین بار بغور پڑھیں گے تو پھر ہم اس بات کی آگائی ہو جائے گی کہ اس پہلے پیراگراف میں سنامی کا مفہوم بین کیا گیا ہے کہ سنامی اصل میں ہے کیا اس کے بعد اس کی وجہات بین کی گئی ہیں دوسرے پیراگراف میں اس کی پیزگوئی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کسے پیزگوئی کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ چرن پر ان کا انچائی پر اوڑنا سنامی کے ایک علامت ہے اور آخری پیراگراف میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سنامی کی روپ دھام کی جا سکتی ہے انہی سارے نقاط کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم ایک خلاصہ لکھیں تو ہم ان نقاط کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بہترین خلاصہ لکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خلاصے میں پہلے پیراگراف میں سنامی کا مفہوم اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے جس طرح سے مفہوم میں پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک سنامی جو پانی زبان کا لفظ ہے اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ سنامی جو پانی زمان کا لفظ ہے جس کے معنی سائلی لہروں کے ہیں یہ سائلی لہریں عموم سائلی لہروں کے مقابلے میں زبدست طاقت کی حامل ہوتی ہیں اسی طرح سے ہم ترطیب سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور بالترطیب آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو میں نے پیراگراف دکھا ہے اس میں میں نے سنامی کی اصل وجہات کے بارے میں بات کی ہے سنامی کی اصل وجہات سے مطالق علم آبی محدود ہے تائم سمندری آتش وچھاؤں کا پھٹنا جہوری ہتھیاروں کا سمندر میں پھیکا جانا اور زمین دوست طفتیوں کا پس میں رگڑ کھانا بھی اس کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے پیراگراف میں یہ تمام بات تفصیراً بیان کی گئی تھی اچھے ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم خلاصے میں سب اہم باتوں کے ہی تذکرہ کرتے ہیں اور بالترقیب تذکرہ کرتے ہیں اس لئے اس عبارت کے اندر جو باتیں مجھے غیر اہم لگیں میں نے اسے خلاصے میں استعمال نہیں کیا ہے اس کے بعد آپ جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیشگوئی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کونسی علامات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتے ہیں کہ اس وقت نامی کا خطرہ موجود ہے اسی کو یہاں پر دسکرائب کیا گیا ہے بین کیا گیا ہے سنامی کی پیشگوئی کرنا فیلحال ممکن نہیں تاہم ساحل کا پانی ساحل کا تاہم پانی کا ساحل سے اتنا پیچھے ہٹ جانا کہ زمین نظر آنے لگے اور مچھلیوں کے ساحل پر پڑے ہونے کے ساتھ ساتھ پانی کا زمین میں جلز ہونا اور با مطابق ماہرین ماہرین حیوانات چرن فرنج خطرہ محسوس کر کے اوچائی پر اڑنا بھی سنامی کے خطے کی علامت ہے یہ bureناب بارہ پر بتا ہے کہ ماہرین حیوانات یہ کہتے ہیں کہ چرن پر ان کا خطرہ محسوس کرنے کے بات تو جائے پر اوچائی پر اوچائی پر اوچائی پر انا بھی سنامی کے خطرے کی ایک نشان دیئی ہے یہ سنامی خطرے کی علامت سمجھ جاتا ہے ان علامات کو مدد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ساحل سے کچھ فاصلے پر ناریل اور پام کی درختوں کی شضرکاری کر کے سنامی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ سہل سے کچھ فاصلے پر اگر ہم یہ درخ لگانے تو ہم سنامی کی طاقت کو توڑ کر سنامی کی روپ دھام کر سکتے ہیں امید ہے آج کا اچھی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی جس کلاس میں ہم نے تلخیص نگاری یا خلاص نگاری کے بارے میں بات کی تھی مجھے ضرور یہ بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ موضوع سمجھ میں آیا اور آپ کو اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے ضرور اس بارے میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ کسی بار محضور کے ساتھ دوسری کلاس میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ